اسلام علیکم ناظرین آسف چاند یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرلوس اسمان سیزن ٹو کے حوالے سے بڑی اچھی اور اہم معلومات جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ سیزن ٹو میں تین کردار جو کہ بہت اہم ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور ویورز ان کرداروں کو شامل کرنے کی بدولت سیزن ون کے کچھ غیر ضروری کرداروں کو آؤٹ کیا گیا ہے تو ان سب سوالات کے جوابات لینے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سب سے پہلا کردار جو سیزن ٹو میں اسمان بے کا سب سے مضبوط اتحادی ثابت ہوگا وہ سلجوکی وزیر عمر عبدالعزیز ہوگا ناظرین یہ کردار بہت اہمیت کا حامل ہوگا اور اسمان بے کی بعض تینیوں کے خلاف جنگ میں مدد کرے گا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک اور کردار شامل ہوگا وہ عمر عبدالعزیز کا بیٹا ہوگا جو اسمان بے کا دوست اور وفادار ساتھی بنے گا اور تب اسمان بے عمر عبدالعزیز کی بیٹی ملہون ہتون سے شادی کریں گے جو کہ تاریخی لیات سے اسمان بے کی دوسری شادی ہوگی ناظرین تاریخی لیات سے عمر عبدالعزیز کے بیٹے نے اور اسمان غازی نے مل کر بازتینی قلعہ فتح کیا ویوز یہی عمر عبدالعزیز کا کردار کے انٹری کے وجہ سے سیزن ٹو میں شیخ عیدہ بلی کے کردار کی جگہ ریپلیس کیا گیا ہے جو کہ سیزن ون میں ہر قدم پر اسمان غازی کی مدد کرتا تھا دوسرا کردار جو سیزن ٹو میں نیگٹیو کردار کے طور پر نظر آئے گا وہ حاجل ہتون کا بھائی مزفردین ہے یہ کردار اسمان بے کی قبیلے پر قبضہ کرنے کے سازش کے طور پر آئے گا اور دندار بے کو اپنے ساتھ شامل کر کے اسمان بے کو اپنے راستے سے ہٹانے اور دندار بے کو قبیلے کا سردار بنانے کا خواب دکھائے گا جس کی وجہ سے دندار بے اسمان بے کا مخالف ہو جائے گا اور دشمنوں کے جال میں فس کر ہلاک ہوگا جو کہ تاریخی لیاز سے ہے اور تیسرا کردار جو سیزن ٹو میں زیادہ توجہ کا مرکز بننے والا ہے وہ گہاتو کا کردار ہے ناظرین آلی شاہر بے اور سوبو تائی کی موت کی وجہ سے گہاتو کے کردار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کی موت کی وجہ سے وہ شدید غصے میں ہے اور وہ اسمان بے سے اپنے سارے بدلے لینے کے لیے سیزن ٹو میں دکھائی دے گا گہاتو کا کردار کے متعلق ترکیش ایکٹر ابو بکر از ترک کا نام کاس کے آگیا ہے جو کہ ترکیش میڈیا کے مطابق ہے سیزن ٹو کی پہلی اپیسوڈ 4 نومبر کو ریلیز کی جائے گی ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ